اداب ناظرین آئی اینڈی ٹوڈے نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں یہ تفصیلات تلکانہ کے وزیر زراعت ایس نیرنجن ریڈی نے آج گودہ وری وہ کشنا ندیوں کے ڈی پی آر ڈیزائن پروجیکٹ کا ایک جائزہ اجلاس طلب کیا اور بدلایا کہ مستقبل کے بہت سارے چیلنجز کو نپٹانے کے لیے ابھی سے حرکیاتی ہونا ضروری ہے موسمی تبدیلیاں اور ٹیمپریچر میں اضافوں کے سبب ماحول دن با دن پراغندہ ہوتا جا رہا ہے جس پر خواب و پانا بھی عزت ضروری ہو گیا ہے پلاسٹک ویسٹیج کی وجہ سے جہاں آب و ہوا میں خرابیاں پیدا ہو گئی تھی وہیں گنگا ندی کی صاف صفائی پر کئی سالوں سے توجہ دی جا کر اسے بھی صاف کرنے پر زیادہ کام کیا جا رہا ہے لہٰذا اب مرکزی حکومت دیگر ندیوں کو بھی صاف کرنے کے پروجیکٹ تیار کر لیے ہیں شہر حضرمات کے بالنگر ڈیویجن کے ڈی سی پی پروشوتم نے آج اپنے آفیس کی ایک پیس پیٹ میں بتلایا کہ جہاں حکومت نے شراب کی دکانوں کے دھیر سارے لیسنسز جاری کر دیئے ہیں وہیں محکوے پولیس کھلے علاقوں میں شراب نوشی پر کڑی نظریں رکھے ہوئے ہیں اور شراب کے کاروباریوں کو سی زی ٹی وی کیمراز لگوانے پر زور بھی دیا گیا ہے ساتھ میں محکوے پولیس جی ایجی کے اشتراک سے اندھیرے علاقوں میں سٹریٹ لائٹس کا اندزام بھی کر رہا ہے خاص طور پر روڈی شیٹرز سڑک شاہ فرہاد اور سوشل میڈیا پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں ساتھ میں پیٹرولیم کے اوقاتکار صبح ساتھ تا رات گیارہ وجہ تک کر دیا گئے ہیں مدی گا لوم 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 تینک دیو ریکی زمانے پاس موسیقی 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 یا متعلق کریں گے یقین قیمت کے لئے اس لحق کے لئے اچھے ان لا تعلق کریں نحن سن کوچنل قائم اس لئے دیلندر امی روز سبب میں دینی تلرسل خوش واچ خاص مرض epidemic اس لئے دین پر دیلندر لیکن دuldade ہم چاہ نے کہا کہیں ہیں صفحت کام کرنے RO мой många لوگوں سے زیادے کی کوش طور supervision ؟ مج sailed به diference ان میں دازم چھوال کرند�等 جائیں مجد کام کرنے کی کام کرنے کیا داحب مجان ملđşam کو جد رہاہ tack ایک whip دشگی زیادہ دے ہIntro recommendinger والین�� Geschäft موسیقی موسیقی بی جے بی کی مرکزی حکومت کی جانب سے اعلانیہ ملت اسلامیہ کی مخالفت میں لائے جانے والے کیاب و اینارسی کے خلاف میں تلگانہ ایڈوکیٹس فورم کے سائکڑوں وکیلوں نے آج ہائی کورٹ کے ہاتھے میں ایک پرامن احتجاج کو روبے عمل میں لائیا اس موقع پر نورتیس اسٹیٹس میں احتجاج کو کچھنے کے لیے محکمہ پولیس نے عوام دشمن حربیں استعمال کرتے ہوئے جمہوری ملک میں جو قتل عام کیا تھا اس کی مذہبت کی ساتھ میں دلی کی جامع مل لیا اور لکنوں کی علیگرہ یونیورسٹی میں بھی پولیس کے کھلے عام بربریت والے ماحول کو جمہوری ملک کے لیے بدنما داغ بتلایا اور ادیاء کیا کہ انجسٹیز اینیویر ایز ایتھریٹ ٹو جسٹیز ایوریویر تلنگانہ کے وزیر ٹی سنیما سیادو نے آج مہا صاحب ٹینک کے لائیو سٹاک ڈیولیپمنٹ آفیس میں ایک میٹنگ کلب کی جس میں سیکریٹری سندیب کمر سلطانیہ کے ساتھ ساتھ ڈیریکٹر لکشمہ رڈی اور محکمہ پولیس بلدی برقی وغیرہ کے بہت سارے اہدداروں نے بھی شرکت کی غازی کیڈنی سنٹر اینڈ ملٹی سپیشیلٹی ہاسپٹل گردے اور باباسیر کے علاج کا چالیس سالہ مشہور ہاسپٹل جہاں ہزاروں پیشنٹس کیور ہو چکے ہیں ڈاکٹر حسینی انٹرنیشنل نائشنل ایوارڈ وننر اور دوسرے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی زیر خدمات گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے گردے فیل ہو چکے ہوں ڈائیلیسس کروا رہے ہوں یاد رکھیے ڈائیلیسس کوئی علاج نہیں اس سے ایک فیصد بھی گردے ریکبر نہیں ہوتے ہاں ڈائیلیسس ٹیمپراری ریلیف دے سکتا ہے لیکن ہماری ٹریٹمنٹ سے گردے پھر سے پنکشن میں آ سکتے ہیں گردے شرنک ہو گئے ہوں یا سسٹ ہو گردے کی پتھری ہو کیسی بھی گردے کی تکلیف ہو یا پائلز یعنی باباسیر چاہے بلیڈنگ ہو یا کوم بغیر آپریشن مکمل کیور ٹریٹمنٹ کا ایک ہی سنٹر غازی کیڈنی سنٹر ڈیل آر ایل مین روڈ اپوزٹ بکاس ہائی سکول چندرائن گھٹا ہیدراباد سیل ڈبل نائن ڈبل سکس نائن تری زیرو ایٹ ٹو فور یا نائن تری نائن ون تری ٹو سکس ٹو سکس ون زلی میرچل کے گھاٹ کے سر زون کے ڈی زی پی کرشن مورتی نے آج گھاناپور گرام پنچائت کے دہت آنے والے بہت سارے علاقوں میں سی سی ٹی وی کیمراز لگوانے کی قیادت کی تلنگانہ کی عیسائی برادری کے کرسماس فسٹیول کے ماحول کے چلتے ہیں تلنگانہ کے وزیر کوپولا ایشور نے آج ایک پیس میٹ میں بتلایا کہ ٹی آر از حکومت کی جانب سے پچھلے پانس سالوں سے اس فسٹیول کے خاص موقع پر عیسائی برادری کے لیے کھانے کے جو انتظامات کیا جانے کا جو سلزلہ چل رہا تھا وہ اس سال بھی لال بہدر اسٹیڈیم میں مرزم کیا گیا ہے سی ایم کے سی آر بھی اس پروگرام میں چامل رہیں گے اس سلزلے میں چودہ محکوموں کے اشتراک سے سارے انتظامات کو تقویت دے دی گئی ہے جی ایج ایم سی کے پرنسپال سیکریٹری اروند کمار نے آج ہیدرباد کے کوٹھی علاقے میں واقع گورنمنٹ کالیج فار ویمن کا دورہ کرتے ہوئے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا جس کے لیے ورلڈ مانومن فنڈ اور دیگر کچھ تنظیموں نے فنڈ سے جاری کیے تھے اس موقع پر ان کے ساتھ موجود تھے بریٹس ایسوسییشن کی ٹرسٹی ڈاکٹر ہیلین فیلون ڈکن ہیریٹیج فونڈیشن کی ٹرسٹی اسٹیفن بلوک ریاست ترجمان ابھیتہ بیک کے علاوہ بہت سارے متعلقہ عہدداروں نے بھی تعمیر کیے جانے والے کاموں کا جائزہ لیا تلنگانہ کی گھاٹکیسر ڈیویجن کی ٹی سی پی کشنہ مورتی نے اپنی ایک پیس پیٹ میں بتلایا کہ چہتانیہ پوری میڈپلی اور منستلی پورا میلاقوں میں حالیہ دنوں میں اکیلی گھومنے والی خواتین کو اپنی رہزانی کا شکار بنانے والے ونگٹیش نامی ایک اوچکک کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس کے پاس سے ایک بائیک آٹھ ہزار کی نقض رقم اور کچھ سونے کے زیورات برامت کر زب کر لیا گیا ہے مزید تحقیقات جاری ہیں وہ 1 زیور پہ کچھ آٹھ ہوجتا ہے والا امیانہ چھوٹا چھوٹا اس بچے پھر لئے میں ان حال سے کھولا اس بچے پھر ساعیت پھر لئے میں جہاں انہوں پھر کہ ایک ایک بچے پھر خارج جانا ہوں لے پھر ساکھہ جانا ہوں اس کا منزول ہے وہ وہ چلنے کے لئے تو اینوار کا جو سکتا ہے اس کا منزول کریں تو اس کا مواجهہ ہائے خاص مواجهہ ہو رہا ہے نظر دل اتاب شکریہ ڈانی سکتا ہے کیا اس کار دل دل چلی پہر ہے اس کا مہم رہا ہے شریان صدیر سوسرا اس 55 دن نے امکارا جاند نشتگاً انہوں مہلادمی اس مہلادمی اس 배سان مشنی clres ان Fred都有 جہمچے کرکے doen جہمچے ڈاکٹر لوکش کمار نے شہر کے ٹرافک سگنلز کی تزینی نو کے سلسلے میں آج ایک جائزہ اجلاس رکھا اور بتلایا کہ جی بی ایس تا ایم جی بی ایس تک سارے سگنلز کو مربوط کرتے ہوئے ٹرافک کے مسائل کو سلجھانے کا نیا منصوبہ بنایا گیا ہے کیونکہ ابھی تک اس سلسلے میں حکومت کو ایک کروڑ سے زائد کا نقصان اٹھانا پڑا ہے اس پلان کے تحت ڈرنک این ڈرائیو عوامی کھلی جگہوں وہ پانچ پر شراب نوشی وغیرہ پر کڑی نظریں رکھنے میں مدد ملے گی تلنگانہ کے سی ایل پی لیڈر ملو بھٹی وکر امارکا نے آج اسمبلی حال کے ایک پریس میٹ میں ٹی آرہ سکومت کی شراب پولیسی کو زبردست انداز میں لتھاڑا اور بتلایا کہ سی ایم کے سی آر نے شراب کو سستی بنا کر عوام کے ذہنوں کو کچھ سوچنے سمجھنے کے خابل ہی نہیں چھوڑا کیونکہ شراب پینے والے کو مدھوشی جو دل میں آیا کرا دیتی ہے اور ساتھ ہی اسے اپنے گھروں سے بھی غافل بنا دیتی ہے اسے پی کر لوگ غفلت میں جرم بھی کر بیٹھتے ہیں جو کہ اب ساری ریاست میں ہو رہا ہے کونس رو دلگا مانو ماتلار کنٹ واسثاؤں نا حچیا چارال گانی مائلல پای جرودت نا ٹونڈ دادو لگانی رکر کالا نا ٹونڈ نیرالو ویٹ اننی ٹکڑا پذان کارنو مے زرگا مجز ونیدی اندروں ماتلار تاؤں نا ای مجز ورکنگ کنٹرول چیئی آلی راستر ملو ریگلیٹیڈ مجز ونید ماتل مے یا وندہ لی ویچسل ویڈگا ام می20 بیلٹ شاپ لو پرمیٹ رومسو پردان رہ دارل پای رونٹی وائن شاپسو پرمیٹ رومس اندی کود بانجے آلن چپپی راستر اعبت تنگ مری مکھیں گا کاؤنگریس پاٹی ای پربتوانی ڈیمانڈ جیسدو وستہو واسطہ پریشتر اللہ ای سماجہ اینکی چڑگا تیار ایناٹ ونید مجز ونید کنٹرول چیئی اک پوگ راستر پربتوان مجز ونید ویپریت ونید رابڑی بینچکو نید دان دوار راستر پریپوانی ڈیمانڈ 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 ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز ویجنگر کولنی بیزائیڈ ریان ہوتیل ہیدرباد ڈیریکٹر سید راشد علی فون نائنیٹ فور نائنیٹ سیون ون فائی نائن فائی فور ٹاپ ترینگنہ بی جے پی پانٹی کے صدر ڈاکٹر کے لکشمن نے آج اپنی پانٹی آفیس کے ایک پریس میٹ میں مرکزی حکومت کے لائے گئے حالیہ سی اے اے اور این آر سی بلز کی مدافعات میں بیان دیتے ہوئے عوام کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ان بلز کے ذریعے پاکستان افغانستان اور بنگلہ دیش کے ریفیوجیز کو شہریت دینے میں مدد ملے گی اور ملک کے سارے مسلمان ان بلز کی سپورٹ میں ہیں لیکن کانگریس پارٹی ان بلز کو ہتیار بنا کر مسلمانوں کو خوف دلا رہی ہے اور انہیں اس کے خلاف آواز اٹھانے پر اکسا رہی ہے دلی کی جیمع ملیا اور علیگر اینوسٹی کے پڑھے لکھے سمجھدار طلبہ کا احتجاج بھی اسی وجہ سے ہوا ہے جبکہ بی جے پی گورنمنٹ کی پولیس نے ان احتجاجیوں کو دبانے کے لیے ملت اسلامیہ پر حالیہ جو دباؤ ڈالا تھا وہ خابل دید رہا ہے سائکڑوں طلبہ کے زخمی ہونے اور کچھ کے ختم ہو جانے کی بھی خبریں اب ملک میں عام ہیں اس کے حال يکڑided ولی کی پیش آئیاب اور جس لج liters satellite roommate موسیقی 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 مجھے سے سنگٹر نلو چوشی چلینچ پینات ونٹی پاکستان یکک نیای شاکمانتری جوگیندناث ماندل آر تولپ پسچیما پاکستان لو ہندو لپای جنرین میں دارنا ہمسا کانڈا تیور آویتنا چندی آکروشم تو آینا تن پدویک دارجنامہ جیسی چھوڑکی بارد دیش آنکہ اوک شرناردگا وچیشننن وقتی جوگیندناث ماندل اوک دلیت ساماجکا ورگانن سامنچنن وقتی آنچہ اینتب بادل پڑتے اوک نیای شاکمانتری کا وقتی تالالے کا سائنچ لے کا بارد دیش آنکہ تھیریگوچ چی اوک شرناردگا ماری پوئی چھوڑکی وارو شرناردگا چنی پریٹ ونٹی او دانتم اٹھوڑنٹی پریسی تیر لو ماری نیورو لیاکت علی گا چیشکوڑا اوپن دا میرے کو آیا دیش آنکہ داردگا پندوں دا لیا بے مہین نانتی لے ونوار کو پورتی بردہ تا خلپی چالی لینے ٹلیتے مکنگا پاکستان لوگ شہر حدراباد میں واقع ملک کے تاریخی یونانی علاج میں شہرت یافتہ چار منار کے دامن والے نظامیہ طبی ہاسپٹل کے سائگڑوں لوگوں نے بھی آج مرکزی حکومت کے عوام دشمنی والے سی اے اے اور این ار سی بلز کے خلاف میں اپنا ایک پورا من اور خاموش احتجاج درج کروایا کیونکہ ان بلز کے لیے احتجاج کرنے والوں کے آگے جمہوری ملک کی حکومت پولیس اور ملٹری کو فوراں آگے کر رہی ہے میرا نام ڈاکٹر مراد حسین حسمی اور ہم یہاں جامعی نظامیہ طبیہ کے پی جی سکولر ہیں اور یہاں یو جی سکولر سب ہیں اور ہم لوگ یہاں پر جامعیہ پہ جو اٹیک ہوا ہے پولیس کا اور ایم یو پہ جو پولیس کا اٹیک ہوا ہے ہم اس کے مخالفت میں یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اور سی اے سیٹیشن ایمینڈ ایک جو پاس ہوا ہے اور ہم اور این ار سی ان سب کے ہم لوگ خلاف یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں کیونکہ پوری پوری اسٹوڈینٹ کو اوپر احتجاج ہوا ہے تو ہم سب لا محالہ جب دنیا کے ہر ایک یونیورسٹی میں احتجاج ہو رہا ہے تو ہم سب ضروری ہے کہ ہم سب اسٹوڈینٹ ایک ساتھ کھڑے ہوں اور اس چیز کو جتنی جلدی ہو سکے دلی پولیس ہے اور اور الیگل کی پولیس نے جو بربرتہ قائم کی ہے اسٹوڈینٹس کو اوپر گھر ان کے روم کو جلا دیا لائبریری میں مارا رہا ہے اور ہوسٹل کے اندر گز گز کے مارا ہے کس کس طریقے سے کیا تو اس کی ہم وہ خلاف فرضی کرتے ہیں اور حکومت حکومت ہند سے گزارش کرتے ہیں اس کی منصفانہ جاج کی جائے اسلام علیکم احمد اللہ ورکاتو میرا نام ڈاکٹر محمد احسن فاروقیہ میں پروفیسر پرنسپل اور اڈیشنل ڈیریکٹر ان چارج ہوں اور یہاں پر آج جو ہمارے گورنمنٹ نظامی تی بی کالیج کے اسٹوڈینٹ ہوس ریجنز اور بچوں نے اپنی طرف سے اپنا اظہار خیال کیا ہے میڈیا کے سامنے کہا ہے مطلب کہ جو سی ای بی کے بارے میں جو دلی میں اور دوسرے ادر انسٹوڈیٹ میں جو اسٹوڈنٹ کے ساتھ جو نازبہ سلوک کیا گیا ہے اس کے بارے میں پروٹس کیا گیا ہے اور الحمدللہ مارچ کو ختم کیا گیا اور انہوں نے اپنا ریپیزنٹیشن میڈیا کے سامنے رکھا ہے مطلب کہ یہ انسٹوڈیٹ کی حفاظت کی جائے اور انسٹوڈیٹ میں ایسی کام نہ ہوں جس کے وجہ سے اسٹوڈنٹ برادری کو نقصان ہو جسٹس آر بانومتی کے ذریعے خیالدہ سپریم کورٹ کی تین لکنی بینچ نے نربھایا کہ ایک ملزم کی طرف سے داخل کردہ درخواست نظرستانی کو مسترد کر دیا عضالت نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ اس درخواست کی سماعت کرنے کے لیے کوئی خاص وجہ معلوم نہیں ہوتی بنگلہ دیش میں رہنے والے دو سو سے زائد رہنگی مسلمان ریفیجی کیمپوں سے کشتیوں کے ذریعے میانمار کو فرار ہو گئے لیکن میانمار کے بحری حکام نے انہیں گرفتار کر لیا بنگلہ دیشی حکام کا کہنا ہے کہ ملک کے ساحل سے ہر افتہ ایک یا دو کشتیوں کو رکا جا رہا ہے گوشتہ ایک ہفتہ سے جاری ہنگاموں کے بعد گوہاتی میں فضائی اور ٹرین سرویس بہال ہو گئی ہے جبکہ دیبیوگڑ میں چودہ اگھنٹوں کے کرفیو میں ڈھیل دی گئی ہے شہریت خانون کے خلاف گوہاتی اور شمال مشغلی ریاستوں کے کئی علاقوں میں گیارہ دسمبر سے کرفیو نافذ تھا آج صبح چھے بجے سے چودہ اگھنٹوں کی نرمی دی گئی ہے بینک اور دوسرے کاروباری دارے کھل گئے ہیں اور ٹرینوں اور گاڑیوں کی آمدرف بہال ہو گئی ہے البتہ انٹرنیٹ موبائل سرویس آج بھی بند رہی یہاں بتانا ضروری ہوگا کہ ان ہنگاموں کے داران آسام میں پانچ افراندھ ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ عوامی املاک کا بھاری نقصان ہو آئے چین میں کوئلے کی کار میں دھماکے کے نتیجے میں کم سے کم چودہ افراندھ ہلاک ہو گئے جبکہ دو مزدور ہنوس پھسے ہوئے ہیں یہ حادثہ زوبے گزی ہو میں کل رات دیر گئے پیش آیا حکام نے ساتھ مزدوروں کو بچا لیا ہے اولمپک مقابلہ میں کالیفائ ہونے کے لیے لندن اولمپک گیمز میں براونز مٹل حاصل کرنے والی میری قوم کا نظرم آباد کی نکت ذریعن سے مقابلہ نہیں ہو سکا کیونکہ میری قوم مقابلے کے لیے آئی نہیں ذرا کے مطابق میری قوم کمر کی شدید تکلیف میں مقتلہ ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ آپڈیٹ ملتے رہیں موسیقی